موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹی ہوگئے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آگئے کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھوک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لے گا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ آہ آہ تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کا مبخت کو بتا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُمِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے وَضَارَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلِي الْعُظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور مجھ سے مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ جو سرمہ بن گئی قُلْ يُحْلِيهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً بتاؤو میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا وَهُوَ بِقُلْ لِخَلْقٍ عَلِيمٌ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور اس آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غزہ بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِتْقَالِ ذَرَّ ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا اَيْنَ مَا تَقُونُوا يَعْتِبْكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے يَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَرِ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقِعَتِ الْوَاقِعَ اس نے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَاذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا خافضت الرَّافِعَ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّ اور پہاڑ تھر تھرائے کب کا پائے اور ریزہ ریزہ ہوگئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السماع آسمان پھٹے گا اِذَا السماع انفطرت وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتفرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرت سورج وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَت سِتَارِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرت پہاڑ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّل جانور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا ربکتیں مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شاہ کو فنا ہے وَإِيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ دُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا ہے کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اسرا فیل اور ترہ غلم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے تو اللہ کہے گا کون باقی کہ گئے یا اللہ اسرافیل اور تیرے غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آگا کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا مر جائے گا مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو منکان علی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہے این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کے خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا يزال ملکوہو ارحم من زال ملکوہو اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيَّ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا یوم نسیر الجبال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریہ نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤت پول نہ نارت پول جہاں برف جمعی ہوئے قاعن صفصفہ وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے؟ لِلَقَدْ اَحْصَاهُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلْ لُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جَتُمْهُنَا فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 قبر پھٹے گی قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا قرآن سورة Yاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارہے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سور کیسے جمع کرے گا تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ پانچ چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفًّا صَفًّا میرا رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقُهُمْ يَوْمَئِنِ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چاہ رہے ہیں اس دن آٹھ ہوں گے انہیں اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہوش ہو کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گا پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتھا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا ہے اب تھوڑا دیکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہو گا چالیس دن کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالی اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصدت لکم منذ ان خلقتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا آج میں بولوں گا تم سنو گے ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کو پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے آج ناف فرمانوں کو الگ کرتے ہیں یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازلفت الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وبرز للجحیم للغاوین پھر عرب کہے گا پل سرات بچھایا جائے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پھر اللہ فرمایا گا ترازو لائے جائے ترازو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جب بلاؤ فَلَا مِنْ فَلَاكُ بُلاؤ يُجَعُ بِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَى كَأَنَّهُ بَزَج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پر کریں گے جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام تا ایسے کام پر ہوگا ایسے تو اللہ تعالیٰ کہے گا آتیتوکا وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ اَرِنِي مَاذَا سَنَعْتَ فِيهَا میرے بند نے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو سی تو وہ جو اسی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَقْتُهُ اَكْثَرَ مَاقَان یا اللہ وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آگیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو نٹ چکا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارنی ماذا قدمتا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کی اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو طولو دنیا میں آپ چیزیں طولتے ہو آخرت میں اللہ عمل طولے کر ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقائن لا یسد بعدہ ابدا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی اس کے نیکیاں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئیں اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خدو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہاتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی